اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ہے سانہ جو لیٹسی پاکستان ہم آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر کرے سے ہوں گے آج کے علاقے میں بڑھنے سے پہلے آپ سے درقواست ہے کہ اگر آپ پہرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو میرے علاقے پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جی ہاں جناب جیسے آپ کو معلوم ہے کل عمران خان نے پریڈ گراؤن میں جو جلسہ کیا ہے اس میں بڑے حقائق سامنے لائے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ ہیں کوا کے کش نظر آتے ہیں کش عمران خان پھر بھی جو ہے نا قومی مفاد کے سامنے جو خط لہراتے رہے اس خط کو کھولا نہیں اس کو جو ہے نا اوپن نہیں کیا اور اس کی مدرجات نہیں بتائے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ خط کس کا تھا میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے تجزیہ سنے ہوں گے لیکن میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اقلاب سانزش تو کافی پہلے ہو چکی تھی اور جو آئی ایم ایف کے طرح قیمتیں بڑھائی گئیں بجلی کی تھی یا گیز کی تھی یا مختلف اشاہ کی تھی یا جو ٹیکسس لگائے گئے یا جو بینی بجٹ لگایا گیا سب سے پہلے عمران خان سے قوم کو متنفر کیا گیا یعنی جو آئی ایم ایف کے طرح ریٹ بڑھوائے گئے ٹیکسس بڑھوائے گئے اس وجہ سے پورا بلک تو سوائے چند جو اس کے کارکن ہیں سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے ان کے علاوہ باقی ہر بندہ وہ کراچی سے لے کے خیبر تک گلکس بلتان سے لے کے کوئٹا تک گوادر تک اس کی یہی دعائی تھی کہ عمران خان مصیبت بن گیا ہے وبال جان بن گیا ہے اس نے میگائی کر دی ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے حالانکہ عمران خان نے بہت ساری اپنی وہ اچھے کاوشیں بھی گنوائیں جو اس نے اپنے دور حکومت کی ہے لیکن کہتے ہیں کہ زبان خلق نکارہ خدا اب لوگوں کے ذلوں میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر گئی کہ عمران خان ہوں گے تو ہماری جان نہیں چھٹے گی اور آئے جن کی میگائی سے عام آدمی کا ان پالیسیوں سے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں جو عمران خان نے بتائی ہیں اور جن سادشوں کا ذکر کیا ہے یہاں ہم سادشوں کو اگر پیرائے میں دیکھتے ہیں جو عمران خان نے اشارے دی ہیں اشارے تو امریکہ کی طرف جاتے ہیں اور پاپولر لیڈر بننے کے لیے اگر آپ قوم کی دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے جو زلفقان لی بھٹو کا دور تھا یا اس کی جو ایک امریکہ خلاف بیانہ تھا اس کو اس نے سراہ آئے اور اس نے دبے الفاظ میں اس کو جو ہے نا کہا ہے کہ میں بھی اسی طرح کروں گا لیکن آپ کے سامنے ہے کہ بھٹو کا حشر کیا ہوا اس کے فیملی کا حشر کیا ہوا اور اب دیکھیں کہ اس کے خاندان میں کوئی نام لیوہ سیاست کا نہیں ہے تو یہ صورت آلے عمران خان تو حال پہلے ہی تنہ تنہائیں اس کے بیٹے جمائمہ کے پاس لندن میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں اس کا کوئی بقایا عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو امریکہ کو لڑکارنے کی باتیں یا پھر عالمی اسٹبلسمن کے ساتھ مہادارائی لڑنے کی باتیں عمران خان تو کر سکتا ہے لیکن یہاں ایک جو اس نے اشارہ دیا ہے کہ ملک کے اندر بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں یعنی اس کے ساتھ تو اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو عمران خان جب اقتدار میں آیا تھا تو وہ امریکہ کے آشرباد کے ساتھ ہی آیا تھا لیکن یہ صورتحال ہم نے یہاں نہیں تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اور بھی ملکوں میں دیکھئے جن کے اوپر امریکہ کا سیاہ ہوتا ہے شفقت ہوتی ہے وہی لوگ جب پاور میں آتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں اور پہلے جنباتوں پہ کمنٹمنٹ کر کے آتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں اور ان کو پروموشن ملتی ہے اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کا جو اندر والا انسان ہوتا ہے جو گہرت ہوتی ہے وہ جانگ جاتی ہے اور یہی ذکر عبران کان نے اپنی سو منٹ کی تقریب میں گہرت کا ذکر بھی کیا تھا لیکن گہرت اس وقت ہوتی ہے جب آپ سپیس آکیو کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں اس وقت آپ کی گہرت کہاں ختم ہو جاتی ہے ہمارے حکمرانوں کو اگر گہرت کے اوپر چلنا ہے تو یہ اس وقت گہرت کا سہارا کیوں نہیں اظہار کرتے گہرت کیوں نہیں دکھاتے کہ بگیر سہارے کے وہ اقتدار میں آ جائیں اور دوسری طرف ہمارے ملک میں دیکھیں کہ کوئی فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلی نہیں ہوئی ہے عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے تو جنرل کمر جاوید باجوا چیفہ فارمی سٹاف تھے اور اس وقت بھی وہ جنرل باجوا ہی چیفہ فارمی سٹاف ہیں اور عمران خان کے رخصتی کے دن قریب آ گئے ہیں تو عمران خان کا یہ گلہ یا یہ کہنا بیجا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اندر کے بھی لوگ ملے ہوئے ہیں اگر اچھا ہوتا کہ عمران خان نام لے لیتا کیونکہ عمران خان جس طرح دوہزار اٹھائیس کے اقتدار میں خواب دیکھ رہا تھا اور جس کے بلبوتے پہ وہ دوہزار اٹھائیس کے انتخابات کے خواب دیکھ رہا تھا اس سے ایک گلتی ہو گئی جو وننگ کپافٹی کی تصویر جاری کی گئی آمریکہ کے رخصتی کے بعد افغان قیادت کے ساتھ یا افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ معاملات وہیں سے بگڑے ہیں اور اب عمران خان دوسروں کو یعنی برا بلا کہہ رہے ہیں تو عمران خان بہت ساری باتی ایسی ہیں جو ہم بھی اس بلاگ نہیں کر سکتے جو جیسے عمران خان کہہ رہا تھا ایک خارجہ پالیس ہی عظیم تر ہوتی ہے لہذا ہم سب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم ایک لیمٹ تک بات کر سکتے ہیں اور اس لیمٹ کو کراس نہیں کر سکتے ہیں لہذا میں تو کہتا ہوں کہ نہ امریکہ کو کوسنے کی ضرورت ہے نہ یورپی یونین کو کوسنے کی ضرورت ہے نہیں ملک کے اندر جو وہ قوتیں ہیں جو عمران خان کے اب خلاف ہو گئی ہیں جنہوں نے عمران خان کے سر سے شفقت کا ہاتھ اٹھا دیا ہے تو وہ اب ان کو برا بلا کہنے کے بجائے میرے خیال میں کہ اپنے گرہ بال میں جھانکیں کہ اس نے گلتیاں کیاں کیے ہیں کیسے کیے ہیں یہ عمران خان وہ تھا جس کو جی ایش کیوں میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اور آٹھ گھن سے زائد طویل خارجہ پالیسی پہ بریفنگ دی گئی اور شاید یہ پہلے سیویلین وزیراعظم تھے جس کو اتنا بڑا پروٹکول اور جتنی اتنی بڑی اس کو جو ہے نہ پذیرائی ملی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھی اپنے بلاگوں میں کہتے رہے کہ عمران خان اور فوج ایک ہی صفحے پر ہیں لیکن جب رسکیو کرنے والے یا شفقت کا ہاتھ رکھنے والے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر میدان میں اب جن کو عمران خان چری بلاسن کہتا ہے یا لیزل کہتا ہے یا بیماری کہتا ہے پھر ایسے لوگ آگیا جاتے ہیں اور گیپ جب آپ خالی کریں گے تو کسی نے کسی نے تو فل کرنا ہے لہٰذا آپ اپنے اقتدار کو دیکھیں اپنی ٹیم کو دیکھیں اور اپنے فیصلوں کو دیکھیں کہ آپ نے گلتی کہاں کیے آپ جو ہے نا روسک کے پاس جا کر یا وہاں جو آپ نے باتیں کی ہیں جس طرح کے معاملات کی ہیں تو اس پہ تو انکل سام کا ناراض ہونا بنتا ہی ہے لہٰذا آپ اپنی جو ٹیم کی کارکرتگی ہے آپ جو بنی بجیر لائے رہے تھے آپ جو بل پاس کر رہے تھے اور جو آپ نے جوائنٹ سیشن سے بتیس بل پاس کی ہے جو قانون سازی کی ہے تو اس کا عزالہ کون کرے گا آپ جو قوم کے اوپر یہ جو بہنگائی کا عذاب آپ نے نازل کیا ہے اس کا حساب کون دے گا یہ سادش کون کر رہا تھا آپ کو پتا نہیں تھا کہ شوقت ترین جو وزیر خزانہ ہے وہ آصف زرداری جو امریکہ کا سمجھیں کہ آپ چوائے سائے اس کا وزیر خزانہ رہا ہے آپ نے اس کو وزیر خزانہ بنایا آپ نے ڈاکٹر عبدالعفیز شیخو وزیر خزانہ بنایا آپ نے اپنے بندے کے اوپر اعتباد نہیں کیا اور اسد امر کو چینج کر دیا تو یہ باتیں دوسروں کو کوسرے کے بجائے آپ اپنے گریپان میں جا کے کہ آپ نے گلتیا کی کی ہیں کیسے کی ہیں کیوں کی ہیں اور اگر آپ اپوزیشن کی طرف سے بدزبانی پہ بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مخالفین کے اوپر یعنی ایسے اچھی گریب نام رکھے اسلام بھی ممانت کرتا ہے آپ اسلام کی بات کرتے ہیں ریاست بدینہ کی بات کرتے ہیں تو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ کسی کا نام نہ بگاڑیں آپ کسی کا حلیہ نہ بگاڑیں تو اس طرح کی باتیں کرنے جب آپ کے ساتھ اسٹبلش پڑتی تو اچھی تھی اب اگر جو ہے نا چوباز شریف کے اوپر اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے پروز اللہ ہی کو اس نے آشرباد دیا ہوا ہے ایمکیم کو آشرباد دیا ہوا ہے مولانا فضل رحمان کو آشرباد دیا ہوا ہے اور آزب علی زرداری کو آشرباد دیا ہوا ہے تو اب وہ بری ہے آپ دیکھیں ساڑھے تیم سال آپ نے انہی کے بلبوتے پر اقتدار کے بزے کیے اور اب ان کو کوس رہیں ان کو برابلہ کہہ رہیں یہ وقت کی نزاکت ہوتی ہے آپ خود کہہ رہے تھے کہ جب پانی سے بندہ گزرتا ہے دریا سے گزرتا ہے اب وہ پانی گزر جاتا ہے وہ وقت بدل جاتا ہے تو آپ نے ساڑھے تین سال اقتدار کے مزے لیے اس وقت آپ کے ساتھ اسٹبلیشمنٹ تھی اب وہ وقت گزر گیا ہے اسٹبلیشمنٹ کی ترجیحات بدل گئی ہیں حالانکہ سربراہ وہ ہی ہیں ان سربراہوں کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے لہٰذا حالات اور واقعات اور وقت کی تبدیلی ہو چکی ہے سوشل میڈیا جتنا بھی ہو جتنا پاورفل ہو یہ نہ تو اقتدار کو بچا سکتا ہے نہ کسی پارٹی کو بچا سکتا ہے اور آپ طیب اردوان کی بات کرتے ہیں طیب اردوان بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے قوم کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں خود چشمی دید کو آؤں ترکی کا میں نے وزرٹ کیا ہے کہ وہاں جو حکمرانی ہے وہاں جو ڈیلیور ہے پاکستان میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاتا لوگ کیوں نکلیں گے لوگ تو میں نے پہلے بھی جو بلاگ بنایا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور مارشالہ لگ جاتا ہے تو لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کے وجہ ہے ٹینکوں کے اوپر فول چڑھائیں گے ان کو ہار پہنائیں گے وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ حالات نہیں ہوئے وہ ڈیلیور نہیں ہوا قوم آپ خود کہتے ہیں کہ آپ نیکنیت ہیں آپ لائل ہیں آپ آنسٹ ہیں لیکن آپ کے ٹیم میں گڑھ بڑھے آپ کلاڑی چینج کرتے رہتے ہیں ان کی وزارتیں چینج کرتے رہتے ہیں لیکن ریزلٹ زیرو ہوتا ہے تو یہی صورت آلے کہ ہمارے ملک میں سنسیرٹی نہیں ہے آنسٹی نہیں ہے اور ہم علائقار بنتے آ رہے ہیں اب دیکھیں کہ جب نواز شریف کو نکالا جا رہا تھا نواز شریف کو جب نکالا جا رہا تھا تو آپ آئے اور آپ نے اس تابوت کو کندھا دیا کہ میں اس جمہوریت کے تابوت کو کندھا دے رہا ہوں اور میں جمہوریت کو آگے لے چلوں گا لیکن اب جب آپ کو نکالا جا رہا ہے تو وہی جس کو آپ چیری بلاسم کہتے ہیں وہی شعبہ شریف نواز شریف کا چھوٹا بھائی اسی جمہوریت کے تابوت کو کندھا دینے کے لیے تیار ہے کہ اینہ ہاؤس تبدیلی کی صورت میں میں وزیر اعظم بنوں گا اور میں جو ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کریں جو تو فرق کیا ہے سوریلی باتیں بھڑکیلی باتیں لوگوں کا سرکاری خرچ پر پریڈ گراؤن میں مجمع کٹھا کر کے اور ان کو جذباتی خطاب کرنا یہ ہمارے ملک کی پرانی روایت ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے منعرف ارکان پچیس کروڑ کی لالچ میں اپوزیچر کے ساتھ جاملے ہیں یا پھر آپ کے بقول آپ نے ان کو جو ہے نا فارن فنڈنگ گئے اور یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں سپانسر ہو رہے ہیں تو آپ نے قوم کو بتایا کہ آپ نے یہ جو پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ لوگ پریڈ گراؤن میں کٹھے کیے تھے ان کے گاریوں میں جو پیٹرول للا وہ کہاں سے آیا ان کو جو موٹیویٹ کر کے وزیر اعلا بلدستان آ گیا گلگز بلدستان یا پھر وفاگی وزرا یا پھر سندھ کے جو آپ کے سیاسی رنما تھے جو لوگوں کو یا پجاب کے لے آئے اس پوری ریلیوں کے اخراجات کس نے اٹھا ہے کس نے اپنے اکاؤنٹ سے پیرسے ڈراغ کیے کس نے گاریوں میں پیٹرول للایا تو یہاں یہی ہوتا ہے کسی کا کوئی سپانسر ہوتا ہے کسی کا کوئی سپانسر ہوتا ہے کسی کا کوئی فنانسر ہوتا ہے ترجیحات بدلتی رہتی ہیں وقت بدلتا رہتا ہے ہمارے ہاں لیڈر بھی بدلتے رہتے ہیں اور قوم کا حال یہی ہوگا ملک کا حال یہی ہوگا ہمارا کوئی پرسانحال نہیں اس قوم کا کوئی پرسانحال نہیں لہٰذا آپ کو یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے تھی جب آپ کو اقتدار دیا گیا تھا آپ کو جب اقتدار میں لائیا گیا تھا آپ اس وقت ریفیوز کر دیتے کہ اس وقت چرایت رکھتے تھے میں پانچ سال پورے کروں گا کہ میں اپنی ڈنکے کے چوٹ پہ کھارچہ پالیسی ہوگی اپنی ڈنکے کے چوٹ پہ میں جو نہ فیصلے کروں گا لیکن خط لہرانہ یہ تو بھٹو نے بھی کیا تھا اور آپ اس بھٹو کا انجام جانتے ہیں لہذا ہمارے بلک کے اندر ایسی سالشیں پہلی بار نہیں ہی ہیں جب سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے یہ سالشیں ہو رہی ہیں اور قوم تماشا دیکھ رہی ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج ادم اعتباعت تحریک پیش ہوگی اور تین چار روز کے بعد نتیجہ آ جائے گا کہ عمران خان اقتدار سے ہاتھ دو بیٹے ہیں بے شک آپ نے بیرونی قوتوں کے اوپر الزام لگایا ہے لیکن اس میں گلتیاں کوتائیاں آپ کی بھی ہیں اگر آپ جب اقتدار میں آئے تھے تو آپ کا کام تھا کہ آپ ابوزشر کو گلے سے لگا لیتے ایسی قانون سازی کرتے لیکن حبی علی بغز مواویہ کے چکرم آبی رہے اور جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں امید ہے ناظرین آج کا ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا کسی اور ویلاغ کسی اور ویڈیو میں آپ سے بلاکات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا مجھے دیکھنے پڑ رہی جوییویویویویویویوویوویویوویووی شدید